السلام علیکم ناظرین ناظرین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے یا کسی بھی ان کے سپورٹس میں سپورٹس منس شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کسی ملک کی کوئی بانڈری نہیں ہوتی سپورٹس منس کے لیے کوئی بانڈری نہیں ہے تمام کھلاڑی تمام ملکوں کے لیے یقصہ اور برابر ان کے محبت رکھتے ہیں سچین تنڈر کر لیٹل ماسٹر ونڈرفل پلیئر آف دا کرکٹ بال ونڈرفل پلیئر آف دا بولر سپنگ بولر آج ان کا ایک مشہوری میچ جو پاکستان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے ایک سو پنتالیس رنس سکور کیے اور بڑی شاندار ہی نہیں رہا ہے بیٹنگ کی جس کی آج آپ کو ایک ہسری دکھا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں ناظرین یہ میچ پچاس سورس کا تھا اور انڈیا میں کھیلا گیا اس میں پاکستان نے تین سو سینٹیس رنز بنائے اور انڈیا لیٹل ماسٹر نے پانچویں انڈیا پوزیشن پہ آکے یہ گیم اس طرح کھیلی کے آپ کے سامنے انڈیا نظر آ رہا ہے کہ چوکوں کی بھرمار اور پاکستانی کھراری پریشان اور چوکوں پہ چوک اور انہوں نے کسی بولر کو سپیر نہیں کیا اور شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ناظرین اس طرح کی بیٹنگ آپ کو بہت کم ہی نگجھا ہے ارثوڈکس سٹائل میں ملے گی کیونکہ کنونشنل بیٹنگ میں یہ لیٹل ماسٹر سچن ٹنڈول کر نہ صرف ہی نگجھا ہے مشہور رہے بلکہ دنیا کرکٹ میں ان کو سب سے زیادہ رنز بنانے والا کھلڑی بھی سمجھ جاتا ہے ناظرین پاکستان اور انڈیا ایک روایتی حریب کی حیثے سے کھیلتے ہیں لیکن ان کو پیار محبت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمام بانڈریز کو بالائے تاک رکھتے ہوئے کرکٹ کو انہوں کی جائے پرموٹ کرنا چاہیے سپورٹس وینشپ کو پرموٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آج ہم سچن ٹنڈولک کی بہترین بیٹنگ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو ہی نگجہ ہے آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جنہوں نے ایک سو اکتالیس رنز ہی نگجہ بنائے اور اپنی ٹیم کو تین سو سترہ رنز تک ہی نگجہ لے کے گئے اور پاکستان کے تین سو انتیس رنز کے جواب میں تین سو سترہ رنز ایک ایسی نگجہ پرفارمنس جس میں نگجہ ہے ایسی نگجہ ہے یہ مشکل رکٹ پہ اتنے اچھے رنز بنانا عام کھلاڑی عام بیٹسمن کی بس کی بات نہیں ہوتی ایک آرثرڈاکس بیٹسمن جس نے چوکوں موسٹلی چوکیں ہی نگجہ ہے ہمارے اور سکوں کی بھی بارش کی آپ اس میچ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نگجہ ہے آن سائیڈ آف سائیڈ آآ آآ black سائیڈ اور پھل پڑ کو نگجہ ہے در believer کے چاروں طرف ہی نگجہ ہے آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح نگجہ ہے انہوں نے اپنے کے بہترین نگجہ ہے مظاہرتی نگجہ ہے اور جہاں کا راوڈ یہ نگجہ ہے محضوظ ہوئے وہاں پہ اس میچ میں پوری دنیا ہی نگجہ دیکھ رہی اتھی اور یہ میچ گو پاکستان ہی نہیں گیا ہے بارہ رنس سے جیت گیا لیکن آج بھی اس میچ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میچ پاکستان کی کرکٹ میں اور انڈین کرکٹ میں ایک لازوال حیثیت رکھتا ہے اور اس میچ میں سچن ٹنڈولگر کی ونڈرفل پرفارمنس کو دیکھ کے ہمیں نہ صرف اس کھلڑی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اب یہ کھلڑی ریٹائر ہو چکے ہیں ان میں سے کافی سرے کھلڑی ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن کھلڑی تو سپورٹس مین ہے سپورٹس مین سپورٹس مین ہی رہتا ہے دنیا میں جاں مر دی جائے وہ سپورٹس مین ہی ہوگا دنیا میں جاں مر دی جائے اس کی نکزہ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اس کو ہمیں دکھانا چاہیے ارسپیکٹیف آف آور بانڈریز کرکٹ کو انہی جب پرموٹ کرنا چاہیے کھلاڑیوں کو پرموٹ کرنا چاہیے سپورٹسمن کو پرموٹ کرنا چاہیے چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ خوتبال ہو چاہے وہ بیڈمنٹن ہو اور کوئی بھی گیم ہو اس کے اندر انہی جب ریسلنگ ہو کوئی بھی گیم ہو اس میں کھلاڑی کھلاڑی ہی ہوتا ہے جب آؤٹ کیا آپ دیکھیں عبدالرزاق نہیں نگتا ہے یہ فل سکرین اور ہم نہیں نگتا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا امید ہے ناظرین آپ کو یہ پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کیے سبسکرائی کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کیلئے لے کے آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ